ایک ایسا علاقہ جہاں پرندوں کے پر مارنے پر بھی پاوندی ہو ایک ایسا علاقہ جہاں انسان کو دیکھتے ہی گولی مارتی جاتے ہو ایک ایسا علاقہ جہاں کے انچ انچ دھرتی سی ہو آسمان سی ہو آخیر ایسے ویران علاقے میں ہوتا کیا ہے آخیر دھرتی کا یہ کونہ اتنا ڈراؤنا کیوں ہے آخیر دھرتی کے اس ٹکڑے کو سرکار نے ہی سندکت کیوں بنا رکھا ہے یہ رازٹھیبے ہیں دنیا کے سب سے طاقتور ملک سینکت رازٹو امریکہ میں اور یہ سندکت علاقہ ہے امریکہ کے پشمک شہدر نیوادہ میں لاس ویگا شہد سے تیراسی میل اٹھتر میں بسا ایک ویران شیطر ایریا 51 آج کی تاریخ میں جس ملک کی دھمک پوری دنیا دیکھتی ہے جس ملک کی راجدھانی ہے واشنگکن ڈی سی جو پچاس راجیوں اور کئی کشیطوں کا سموہ ہے جسے آبادی چین اور بھارت کے بعد تیسرے نمبر پر ہے جس ملک میں چمچماتی تڑکیں ہیں گگنچم بھی امارتیں ہیں اور 32 کروڑ سے زیادہ خوشحال لوگ ہیں سنیوکت راجو امریکہ یعنی یو ایس اے ایک ایسا دیش جسے نہ صرف خود کے نمبر ون ہونے کا کمنڈ ہے بلکہ جس کا ڈائلنگ کوٹ بھی بن ہے جس دیش کی کوئی بھی آدھکارک بھاشا نہیں ہے لیکن جہاں انگریزی بہومت کی زبان ہے جس ملک نے 4 جولائی 1776 کو انگلینڈ کے ظلموں زتم سے آزاد ہونے کا اعلان کر دیا لیکن جس ملک کی آزادی کو پہچان ملے سات سال بعد 3 ستم پر 1783 کو آزادی کے بعد جس ملک نے کبھی پیچھو مل کر نہیں دیکھا بھاری خون خرابے اور کریہید کے بیچ بھی طاقت جھٹاتا رہا اتر میں کناڈا اور تکشن میں میکسیکو تک پہلے اس ملک نے دوس زمین حاصل کی دو وشویدوں میں وشوید جس میں دنیا تباہ ہوتی گئی اور امریکہ سوپر پاور بنتا گیا لیکن جیسے جیسے یہ ملک سوپر پاور بنتا گیا ایڈیا 51 کا رہ سے بھی گہراتا گیا ایڈیا 51 کی گوپنیتا کا اندازہ اس پاس چلگایا جا سکتا ہے کہ دشکوں تک اس علاقے کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا یہاں پر 1955 میں پہلی بار ویتنام وار کے وقت سی آئی اے نے اس علاقے کے ہونے کو سویکار کیا اس علاقے کے آس پاس نہ تو کوئی آبادی ہے اور یہاں گھسنے پر پابندی ہیں امریکہ اور دنیا کے لیے دلچسپی کا سبب رہے ایڈیا 51 کو ایک سال پہلے تک آدھکاریک طور پر نہ نام ملا اور نہ پہچان ملی دوہزار تیرہ میں جب سی آئی اے نے اپنے دستا ویز میں ایڈیا 51 کا پہلی بار ذکر کیا تو پوری دنیا کے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ سی آئی اے سترہ کلومیٹر کے دائرے میں پسر اس علاقے کو پہچان دے رہی تھی جس کی تہلیج پر امریکہ نے رسٹکٹڈ ایڈیا کا بورڈ لگا رکھا ہے اندر کی گتی ویدھیوں کی آج تک نہ تو کسی کو بھنک لگی اور نہ کوئی راز کھل سکا اس سوپر پاور کی میسٹری کو لوگ کر دنیا کی حیرانی بڑھتی گئی اور یہ حیرانی تب چارم پر جا پہنچی جب امریکی سرکار نے نیوادہ کے نرجن ہائیوے 375 کا نام بدل دیا 1996 میں نیشنل ہائیوے کا نیا نام رکھا گیا نام ایکسٹرہ ٹیرسٹریل ہائیوے یعنی ایلینز اور ان آئینٹیفائیڈ آبجیکٹ یو ایفو کا ہائیوے تو کیا دنیا میں کوئی یو ایفو کا ہائیوے ہو سکتا ہے کیا امریکہ میں اکراج ایلینز کا بھی ہو سکتا ہے ان سوالوں نے امریکہ کی دھرتی کو اور بھی سندکت بنا ڈالا سوال اٹھنے لگے کیا واقعی امریکہ میں ایلینز اترتے ہیں کیا واقعی امریکہ کے ایک ویران اور گھنے چنگلوں سے ڈھاکے علاقے میں ان اکرہ کے چیہوں کا آشیانہ ہو سکتا ہے یا پورے علاقے کو بھوتیا بنانے کی امریکی سازش ہے دنیا کو پورے علاقے میں جانے سے روکنے کی سازش ہے کیا امریکہ ایڈیا ففٹی ون کی قطویتیوں کو چھپا رہا ہے ایلینز سے ہر کسی کو ڈرارا ہے یہ جاننے کے لئے ہماری تفتیش بھومی یو ایفو کی تھیوری کی اور یو ایفو جن کا راز آج تک کوئی نہیں جان سکا ایلینز جن کا آج تک کوئی ٹھوس سپوٹ نہیں مل سکا جن کا آج تک کوئی ٹھوس پرمان نہیں مل سکا امریکہ کے ایڈیا ففٹی ون کا ایک راز انہیں ایلینز کے اردگرد سمٹا ہوا ہے تاریخ تھی دو جولائی اور سال تھا انیس سو سنتالیس جب نیو میکسیکو کے روسویل میں ایک اڑن تستری کے درگھٹنا گرست ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی کہا جاتا ہے کہ ایک پڑتی ہوئی تستری اس دن زمین پر آگری تھی اور اس میں ایلینز بھی سوار تھے ایلینز یعنی دوسرے گرہ کے جیو خبریں یہ بھی اڑی کی آن پر سوار ایلین حراست میں لے لئے گئے لیکن گھٹنا کے پرمان کے طور پر امریکہ نے ایک دھنلی سی تصویر کے سوا دنیا کو کچھ بھی نہیں دکھایا دعویٰ کیا گیا کہ حادثے میں ایک ایلین مارا گیا اور جانے کہاں سے لیگ ہوئی تصویر اس ایلین کے شو کے پوست موٹم کے تھی تصویر آنے کے بعد دنیا میں زوردار بحث شروع ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے معمولی سی جانکاری اور بہت بھیانک ڈر نے پوری دنیا کو گھیر لیا اس گھٹنا نے پوری دنیا کی نیند اڑا دی جس امریکے ملیٹری نے اڑن تستری کے درگھٹنا گرست ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس نے بیان بدل لیا ملیٹری نے دعویٰ کیا کہ اس نے اڑن تستری نہیں ایک موسمی گھبارہ برامت کیا ہے اس کے بعد سے ایلینز کی گھٹنا پر امریکہ نے کوئی چرچا ہی نہیں کی اس راز کو امریکہ نے کیوں چھالا اور کیوں دبا دیا کہ امریکہ کی کروڑوں کی آبادی کو بھی نہیں پتا چل سکا انیس سو سیتالیس میں امریکی ادھکاریوں کے ایک خط میں دعویٰ کیا گیا کہ روزویل کے پاس ایک چھے کون والا واہن برامت کیا گیا ہے جو شاید یو ایف او تھا ایلینز سے جوڑی اس گھٹنا کو روزویل انسیڈنٹ کا نام دیا گیا اور ایسی خبریں اڑنے لگی کہ پکڑے گئے ایلینز ایریا ففٹی ون میں رکھے گئے ہیں ایلینز پر امریکہ کے ویجانک رسرچ کر رہے ہیں اور یو ایف او کی تقنیق سمجھ رہے ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ امریکہ واقعی دوسری گرہ پر جیون کے پرد کھول رہا تھا یا دنیا کے آنکھوں میں دھول جھوک رہا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ نے ایریا ففٹی ون کو یو ایف او کیلئے رسرچ بیس بنا رکھا ہے یو ایف او یعنی ایلینز اور ان کی تقنیق پر رسرچ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ روسویل میں کریش ہوئے یو ایف او پر ایریا ففٹی ون میں رسرچ کی جارہی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ اس رسرچ کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہ ہی نکل پایا ایلین کی خبروں کے بیچ ایریا ففٹی ون بدلتا گیا جیسے جیسے افواہوں نے طول پکڑنا شروع کیا امریکہ کے مسٹری لینڈ میں سختی بھڑتے گئی ایریا ففٹی ون کو رسرچکٹ ایریا گھوشت کر دیا گیا کسے انسان کو کسے ہی گولی مار دینے کا عدیش دے دیا گیا پورا علاقہ نو فلائی زون میں تبدیل ہو گیا چاروں اور اتنے گھنے پیڑوں کا جنگل ہوگا دیا گیا کہ پورا علاقہ سیٹلائٹ کی جج سے بھی باہر ہو گیا زمین کے اندر گراؤنڈ سنسر لگا دیا گیا قدم قدم پر لسننگ دیوائسز لگا دیا گیا سرکشہ اتنی تگڑی کہ کہیں پر سوئی بھی گرے تو کنٹرول روم میں دھماکے جیسی آواز ہو تو کیا یہ سرکشہ ایلین کے لیے تھی کیا امریکہ یو ایف او پر چاری ریسرچ چھپانا چاہتا تھا کیا واقعی امریکہ اپنے لوگوں کو ایلین سے سرکشت رکھنا چاہتا تھا کیا یہ عام لوگوں کو ایریا فٹی ون سے دور رکھنے کی سازش تھی انسانوں سے آباد ملک میں ایک ویران علاقہ تیار کرنے کی چال تھی کیا اس کے بعد ایریا فٹی ون کے آسمان میں اڑتے دیکھے گئی یو ایف او کسی ایلین کے وہاں تھے یا وہ امریکہ کے خطرناک خطیار تھے جنہیں دنیا نے چک دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ دیں اس سوالوں کے پردال میں ہماری تبدیش گھومی امریکہ کی سٹیل ٹکنالوجی سے لیس خطیاروں کی اور وہ ایک اور دو مئی کی رات تھی اور سال تھا دوزار گیارہ جب پاکستان کے اپتاباد میں دو ہیلیکوپٹر ایک امارت کے اوپر منڈرانے لگے یہ چوپر کہاں سے آئے ان میں کون سوار تھا کون نشانے پر تھا اس کے بنک نہ تو مکان میں رہنے والے امریکہ کے دشمن نمبر ون کو لگی نہ چند قدموں کی دوری پر چھاونی میں بیٹھے پاکستان کی سینہ کو یہ دونوں امریکہ کے بلیک کاپس ہیلیکوپٹر تھے اور اس میں نیوی تیل سمیت سباب تھے سیلس امریکی کمانڈ اس ٹیم نے الکایدہ کے سرکران اوسامہ بد لادین پر سیدھی کار روائی کی اسے رات کے اندھیرے میں گولیوں سے بھونڈ آنا اور لادین کے شو سمیت پورے پریبار کو لے کر تیل خائف ہو گئے لیکن اس مشن میں ایک ہیلیکوپٹر اگر حادثے کا شکار نہ ہوا ہوتا تو شاید دنیا جان بھی نہیں پاتی کہ سٹیلٹ ٹکنالوجی کیا چیز ہے اس مشن میں جس ہیلیکوپٹر کا استعمال کیا گیا وہ سٹیلٹ ٹکنالوجی سے لیس تھے جنہیں نہ راڈار کے الٹرا وائلٹ رے پکڑ سکتے تھے اور نہ تو کوئی ان کی آواز سن سکتا تھا اس تقنیق کو بچانے کے لیے امریکہ سے آئے چھے نیوی سیلز کمانڈو نے ہیلیکوپٹر کی روٹر بلیڈ توڑ دی اور زوردار بمبلاشٹ کر کے اس کے انجن کو بھیولا دیا کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے یہ ساری تقنیق جہاں وقصد کی ہے اور جہاں پر ان کا پریچھن کیا ہے وہ علاقہ امریکہ کا سب سے سندھتے علاقہ ہے ایریا فیفٹی ون امریکہ کی طاقت اس کے سیننے ہتھیار ہیں اور ایریا فیفٹی ون میں امریکہ اسی طاقت کو ڈیولپ کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ میلو تک پھیلے ہوا یہ ٹاپ سیکریٹ علاقہ امریکہ کا سیکریٹ ائر بیس ہے اور یہاں امریکہ اس ٹیلت ٹیکنولوجی کو ڈیولپ کر رہا ہے اور مانا یہ جاتا ہے کہ امریکہ اس ٹیلت ٹیکنولوجی کو نہ صرف دنیا سے چھپا رہا ہے بلکہ امریکہ خود اپنے لوگوں سے بھی اسے چھپا رہا ہے امریکہ کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھایا سوویٹ سنگھ روس نے سال تھا 1988 جب سوویٹ سنگھ روس اور سینکت راستہ امریکہ کے بیچ کولڈ وار چرم پر تھا اس بیچ سوویٹ سیٹلائٹ نے ایریا فیفٹی ون کے ایک تصویر جاری کی تو امریکہ میں رہنے والے لوگ بھی دنگ رہ گئے ایک سائنس میکزین میں چھپی اس تصویر میں لوگوں نے پہلی بات ایریا فیفٹی ون کے اندر کی تصویر دیکھی روس کی تصویر نے صاف کر دیا کہ ایریا فیفٹی ون میں نہ تو ایلینز ہیں نہ یو ایفو اس علاقے میں آٹھ دنگوے بنے ہیں چمچماتی سڑکیں بنی ہیں اور دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ کا یہ سب سے سرکشت علاقہ سیکرٹ ائر بیس ہے اور سی آئی اے کا ٹھکانہ تو کیا وشوید سے لے کر آج تک امریکہ سے نکلنے والے سب سے خطرنا خطیار اس کے اسی گپت ٹھکانے میں ہو رہی ریسرچ کا نتیجہ ہے کیا اس علاقے میں یو ایفو دیکھنے کی دعوے کے بیچھے ہر روز ہونے والے سینے ہتھیاروں کے پر اکشن کا نتیجہ ہے یہ سارے رال سمیٹے ہوئے ہیں امریکہ کا گپت ٹھکانہ ایریا کہا جاتا ہے کہ دوسرے وشوید میں نکلے امریکہ کے سارے گھا تک ہتھیار ایریا 51 کی رہسے مئی فیکٹری میں ہی تیار کیے گئے تھے جس نے دھری راستر کے سیناؤں پر جم کر گھر برپایا یہاں تک کہ جاپان پر پھٹے نیوکلئر بم کی پیکٹس بھی یہی پر کی گئی وشوید ختم ہونے کے بعد امریکہ نے ایریا 51 کو چھوڑ دیا لیکن انیس سو بچپن میں جب لاغ ہیڈ مارٹن کو سی آئی اے نے سپائی ایرکرافٹ یو ٹو بنانے کو کہا تو اس نے ایریا 51 کو اپنا لیب بنا لیا کہا جاتا ہے کہ ایریا 51 امریکہ کے سپرسونک پلین اورورا کا لیب بھی ہے جو آواز کی گھتی سے ہنٹے کی رفتار سے اتنا ہی نہیں امریکہ کے سب سے آدھونک سٹیل ائر پرافٹ بھی امریکہ کی سندگ دی فیکٹری میں تیار ہو رہے ہیں جو رادار کو بھی چکمہ دے سکتے ہیں اور سیٹلائٹ کو بھی جو دشمنوں کی نظروں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں اور اس کے کانوں کو بھی ایک ایسی تقنیق جس میں ایک شکتی شالی بم پھٹنے سے پہلے کچھ بھی نظر نہیں آ تھا انیس سو ستہتر میں پہلا سٹیل فائٹر ایف ون ون سیون ای پیس پر پہنچا جب دنیا کو سٹیل فائٹر کے بارے میں جانکاری تک نہیں تھی دوہزار ساتھ میں خبر آئی کہ یہاں پر امریکہ سب سے بڑا ہنگر بنا رہا ہے تو کیا امریکہ کے آتمان میں نظر آتے رہی یو ایف امریکہ کے گفتہ ہتھیار ہیں کیا امریکہ میں بار بار یو ایف نظر آنے کے پیچھے وہ پریوگ ہیں جن کی جانکاری امریکہ چھپاک کر رکھنا چاہتا ہے ان سوالوں کے جواب امریکہ کے ٹاپ سیکریٹ بیس میں دفن ہے جو شاید ہی کبھی سامنے آسکیں گے عجیب تہہ کی چیزیں آسمان میں اڑتی ہوئی دکھتی ہیں یہ ایلینز کے یو ایف و ہیں یا وار کے مستیری ویپن ہم ان سیکریٹ کے پیچھے چھپی سجائے ڈسکاور کریں گے یہ پلینز ہولی گریل جیسی آلٹیمیٹ میسٹری ہے اس کی تیز ٹرائنگلر شیپ آسمان میں کسی بہتی گراف سے زیادہ تیزی سے ہوتی ہے یہ دوسری دنیا سے آئے ویسٹرز ہیں یا کولڈ وار کے وقت یوز ہو سکتا ہے یہ ایڈوانسٹ ایرکرافٹ کی ایک نئی جنریشن ہے جنہیں اتنی سیکریٹلی ڈیویلپ کیا گیا ہے کہ انہیں بلیک ایرکرافٹ کہا جاتا ہے یہ سو کالڈ بلیک ورلڈ کی اپنی الگ میتھالوجی ہے اس کے بلیورز پروف ڈھونڈ میں کے لیے آسمان پر نظر رکھتے ہیں رات میں اوپر کوئی شیڈو جیسے شیئ عجیب سی ویپور کی لائن یہ یویس کے دور چھپے ایر بیس پر فوکس لگائے رکھتے ہیں جیسے نوارا ڈیزرٹ میں گروم لیک یہ اتنا سیکرٹ ہے کہ ایرگزیسٹ ہی نہیں کرتا آج ایرگر ڈیٹیکٹیوز پہلے سے کہیں زیادہ ہائٹ پر ہائی سپیڈ سے فلائ کر رہی ہے اپنے کلیم کو پروف کرنے کے لیے وہ فیوچر کے ایرگرافٹ کے لیے ڈیویلپ کی جا رہی ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاتے ہیں ایسی ٹیکنالوجی جو شاید سیکھ کی بنائی جا چکی ہے ٹیلیفورنیا کی سپیڈ سے اور زیادہ تیز یعنی ہائپر سونک یعنی ساون سے فائیف ٹائمز فاسٹر فلائی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ساون ہوا میں ٹویلو ہنڈر کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے ٹرابل کرتی ہے جب لو فلائٹ سکس تھاؤزن کلومیٹرز پر آر یعنی 1.5 کلومیٹرز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹرابل کرے گا تو وہ رائیفل بولٹ سے ڈبل سپیڈ ہوگی اس کی شیپ کو ایسی سپیڈ پر ہونے والے زبردست ٹرائگ اور ہیٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جب ناسا اور یویس ایئر پروفیسر پال سائی ایرز مکڈونل ڈگلس ایرو سپیس کارپریشن میں ہائپرسونک ریسرچ کے ہیڈ ہوا کرتے تھے یہ وہ کانسپٹ ہیں جن پر ہم 30 years پہلے کام کر رہے تھے انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہائپرسونک ایر کرافٹ پہلے سے ہی سیکرٹلی یوز ہو رہے ہیں میرے خیال سے 30 years پہلے ہی ساؤن سے 6 to 12 times زیادہ سپیڈ سے فلائی کرنے کی ٹیکنالوجی آگئی تھی اور پچھلے 30 years میں بس اتنا ہوا ہے کہ ایر پلین زیادہ ہلکے ہوئے ہے جو ہمارے لئے چیلنج تھا یونائٹی سٹیٹس کا 1950 سے بلیک ائر کرافٹ ڈیویلپ کرتے رہنے کا ٹریک ریک رکارڈ رہا ہے سی آئی اے کی لئے ڈیزائن کیے گئے سر 71 بلیک بورڈ سپائی پلین کو ساؤن کی سپیڈ سے ثری ٹائمز زیادہ سپیڈ پر سیکرٹلی فلائی کرنے کے بعد ہی 1964 میں پبلک دکھایا گیا برد کے قریب 25 کلومیٹر اوپر 3000 فیٹ پر سیکنڈ کی سپیڈ سے اڑنے والے بلیک بورڈ کو دشمن کے فائٹ پلین اور مسائل کا کوئی خدرہ نہیں تھا جب یویس ائر فورس نے 1990 میں بلیک بورڈ کو ریٹائر کیا تو اس وقت بھی دنیا میں فاسٹسٹ ائر کرافٹ ان سرویس کا ریکارڈ اسی کے نام تھا لیکن بلیک بورڈ کے گراؤنڈ ڈ ہونے سے پہلے بھی یہ سپیکیولیشن ہو رہے تھے کہ یویس ائر فورس نے دوسرا سپائی پلین بنا لیا ہوگا جو اس سے بھی تیز اڑتا ہوگا اس کا کوڈ نیم تھا اورورا آج تک یویس ائر فورس کہتی ہے کہ اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کبھی اس نے سٹیلت فائٹر کی اگزسٹنس کے بارے میں کہا تھا 1989 میں پہلی بار وار میں اراکی ٹارگٹ پر رات میں بھی پرسیشن بومنگ کر کے ڈیزرٹ سٹارم کا سٹار بننے سے پہلے F-117 سٹیلت فائٹر امریکہ کا سیکرٹ ویپن ہوا کرتا تھا میں نے اسے تین سال تک فلائی کیا تھا جب یہ ایک سیکرٹ پروگرام ہوا کرتا تھا ہم منڈے سے فرائی تک ایک سیکرٹ بیس پر جاتے تھے اور اپنے کام کے بارے میں کہیں بھی کسی کو نہیں بتاتے تھے اپنے گھر پر بھی نہیں یہ اسے بکار سے نکنیم کے باوجود سٹیلت فائٹرز فلائی کرنے والے پائلٹس آپ کو بے جھجک بتائیں گے کہ یہ ائرکرافٹ کتنا سپیشل تھا سٹیلت مسائل کے لئے بھی اسے ہٹ کرنا بہت مشکل ہو گا سپ سونک سٹیلت فائٹر کی طرح مارک فائی کی سپیڈ سے فلائی کرنے والا ائر گرافٹ پبلک سے چھپانا زیادہ مشکل ہے یہ ایک گھنٹے کے اندر یونائیٹ سٹیٹس کے ایک اینڈ سے دوسرے اند تک چلا جائے گا کئی لوگوں نے اپلائی کرتے دیکھ ہے اور سبھی کی ڈسکرپشن کافی سمیلر ہے یہ ٹرائنگولر شیپٹ پلینز ہیں اور یہ ٹرپکل کلاسکل ہائپرسونک پلینز ہیں پچھلے دس سالوں میں یورپ اور یونائیٹ سٹیٹس میں امیزن سپیڈ والے ٹرائنگولر یویفوز کمرشل ائر لائنرز کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں کالیفورنیا اور نیوارا کے ڈیزرٹس میں ریموٹ ائر بیسز کے پاس بھی لوگوں نے ایسے پلینز دیکھے ہیں سکوٹلنگ میں دور نورت میں میکر ہینش میں یویس نے ایک اور ریموٹ ہائی سیکیورٹی بیس بنا رکھا ہے آٹھ سال پہلے کرس گیبسن بریٹش کوسٹ کے پاس ایک آئل پلیٹفورن پر کام کر رہے تھے جب انہوں نے دو ایف وان الیون پلینز کو ایک ایریل ٹینکر کو اسکوٹ کرتی ہوئے دیکھا تھا جس کے ساتھ ایک ایسی شیپ والی چیز تھی جسے وہ اور وہ بہت بہت زیادہ شاپ تھا میں تو سٹنڈ رہ گیا ایسا میں نے پہلے کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا ایک نیا ایک 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 گیبسن سے زیادہ ریلائیبل ویٹنس ملنا مشکل ہے انہیں بریٹن کے رائل ایرکرافٹ کو ایک سیکنڈ سے کم ٹائم میں آئیڈنٹیفائی کرنے کی ٹریننگ دی گئی تھے اور وہ کور کے ریکنیشن کمپیٹیشن میں ہمیشہ ٹاپ فائیو میں آتے تھے میں اس ایک ایک رافٹ کو آئیڈنٹیفائی نہیں کر پایا اس کا مطلب ہے کہ اس سے شاید کلاس فائیڈ رکھا گیا تھا اور وہ ضرور امریکن پلین تھا ہائپر سونک ائرکرافٹ کو لوگ صرف دیکھ ہی نہیں بلکہ سن بھی پا رہے ہیں ارلی 1990 سے اب تک سدن کیلیفورنیا میں کئی پاورفل سونک بونز یا سکائی کوئیک نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہ ساؤنز سائزمو گراف میں بھی دکھائی دیئے ہوئی سدن کیلیفورنیا میں سو کار سکائی کوئیک ہوئے ہیں جنہیں کچھ لوگ ان ائرکراف سے نکلنے والے سونک بونز مانتے یہ ساری باتیں اس پیٹن میں فٹ ہوتی ہیں کہ ائر فورس اور سی آئی کے پاس جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فیوچر میں بنانے چاہی فیڈیویشن آف امریکن سائنٹیسٹ کے سپیس پولیسی ڈیریکٹر جان پائک نے اس ایویڈنس کو بلیک بجٹ کے سائز کے بارے میں ان سائیڈرز نالج کے حساب سے کمپیر کیا یہ بجٹ 100 ملیون ڈالرز پر جتنا بڑا ہے یہ پینٹیگون کے اینیول بجٹ کا بلیک ہول ہے جو فائن پرنٹ میں چھپے کئی بلین اف ڈالرز سے فنڈ کیا جاتا ہے یویز ڈیویز گورمنٹ نے نیشنل ایرو سپیس پلین یا ایکس تھرٹی کے ڈیویلپمنٹ کے لیے ریسرچ پر کئی بلین اور خرچ کیے ہیں اسے سپیس شتل کے ریپلیسمنٹ کے طور پر بنانے کا آناؤنسمنٹ 1986 میں کیا گیا تھا جس سے بعد میں ہائیپرسونک ایرلائنرز ڈیویلپ کیا جا سپیئے یہاں یویز ایر فورس اپنا پچاس سال سیلیبریٹ کرتے ہوئے اپنے لیٹسٹ اور گریٹسٹ ایر کرافت فلائی کر رہا ہے جگہ ہے ان ہلز سے نوت کی طرف ہے سیکریٹ گرووم لیک ٹیسٹنگ ایریا لیکن آج سب کی آنکھیں یویز ایر فورس کے پبلک رینکس میں لائے گئے لیٹسٹ بلیک ایر کرافت پہ ٹکی ہیں بی ٹو سٹیلت بومر دیکھ آف ہو چکا ہے آپ سب ہی بہت فورچنٹ ہے کہ یویز سٹیلت ایر فورس کی 50 ایر دیکھ پا رہے ہیں بی ٹو کا فلائنگ ونگ لی آؤٹ اس کے ریڈار ریفلیکشن کو کم کرتا ہے اور اسے ایلین جیسا پیارنز دیتا ہے جیسا آسمان میں کبھی نہیں دیکھا گیا میں اس پروگرام میں لیٹ ایٹی ون اپ ارلی ایٹی ٹو سے کام کر رہا ہوں اس لیے میں چودہ پندرہ سال سے جانتا ہوں کہ یہ پلین کیسا دیکھتا ہے ایر پلین کو ریڈار انفراریڈ اور ویجول پوائنٹ آف یو سے ایکسٹریم لی خاص کر ہائی آلٹیٹیوٹ پر سٹیلت کا یہی تو مطلب ہوتا ہے یہ ایر پلین کچھ بھی ایمٹ نہیں کرتا اور اسے کسی بھی رجیم میں دیکھ پانا بہت مشکل ہے ادھر ہزاروں لوگ افیشل ایر فورس شو دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں اور ادھر سینکڑوں کلومیٹرز دور افیشل ایر فورس شو میں ہارڈ کور ایوییشن انتھوزیاسٹ کا ایک گروپ ایسے ایر کرافٹ کی تلاش میں ہے جس کے ایر کرافٹ سے پینٹیگون انکار کرتا آیا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی ملیٹری ایر پار ایکس سائز ہے وائٹ سینڈ مسائل فریقونسیز کو چوری سے سن پانے والے ریڈیو سکینرز کے ساتھ یہ بلیک ایر کرافٹ ہونے کے ایویڈنس ڈھون رہے ہیں ملیٹری ایر کرافٹ ایر کرافٹ ٹیکنالوجی میں نیکس لیپ ہے یا شاید نیکس کونٹم لیپ کہہ سکتے ہیں یہ ایر کرافٹ زیادہ سٹیلتھی ہیں فاسٹر ہیں اور کوائٹر ہیں اور ریڈار پر انویزیبل ہیں انہیں ویجولی سپاٹ کرنا ایمپوسیبل ہے دو سال پہلے سٹیون ڈگلس اس ایکسرسائز کا پیچھا کر رہے تھے جب انہیں رات کو آسمان میں عجیب سی شیپ کو اڑتے ہوئے فلم کرنے کا موقع اب سورج ڈوب چکا ہے انٹرسپٹرز اپنے نائٹ ویجن ایکوپمنٹ کو تیار کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ نائٹ ویجن ایکوپمنٹ کے لیے رات کا اندھیرہ پرفیٹ کور ہوتا ہے وہ دیکھو ساؤت ویس سے کوئی فاس موونگ چیز آ رہی ہے وہاں بہت اوپر ہے کتنا اوپر تین ایکرافٹ اٹھ کر گئے ایک کی سپیڈ اور آلٹیٹوڈ بہت ہائی تھے دوسرا یوٹو جیسا لگ رہا تھا دیسرا اس سے فاس تھا لیکن پہلے والے جتنا نہیں دوسرے ٹائپ کا ایکرافٹ بھی دیکھا گیا ہے جہاں ایک یوٹو جیسا ایکرافٹ اپنے پیچھے سے چھوٹے ایکرافٹ لانچ کرتا ہے اسے ہم نے آجرات کو دیکھا شاید اس میں انسان نہیں تھا یہ کسی طرح کا سٹیلثی ڈرون ہو سکتا ہے جہاں یو ایس ائر فورس ہائپرسونک ایکرافٹ آپریٹ کرنے سے انکار کرتا ہے وہیں اس کا سائنٹیفک ایڈوائزری بورڈ کہتا ہے کہ مارک ففتین سپیڈ یعنی سیونٹین تھاؤزن سکس ہنڈرد کلومیٹرز پر آر سے زیادہ تک کی سپیڈ والے پلین بنائے جائیں گے ہائپرسونک ائرکرافٹ کے لیے ابھی ڈیویلپ ہو رہی ٹیکنالوجی سے اس بات کے سٹرونگ اسٹ ملتے ہیں کہ اورورا سپائی پلین جیسے بلیک ائرکرافٹ چلتے قصے ہیں ہائپرسونک ائرکرافٹ کے لیے موسٹ لائکلی پار پلان ہوگا سب سے سمپل جیٹ اینجن کا ہائی سپیڈ ورشن ریم جیٹ ریم جیٹ کی کمباشٹن چیمبر میں ہوا ڈیریک لی جاتی ہے اور فیول سے کمبائن ہو کر جلنے پر ایکزاوسٹ تھرسٹ پریدیوز کرتی ہے ہائپرسونک سپیڈ پر فلائے کرنے کے لیے ریم جیٹ میں کسی سکریم جیٹ یعنی سپر سونک کمباشٹن ریم جیٹ کی طرح آپ ریٹ کرنی کی ابیلیٹی ہونی چاہیے اس کا مطلب ہوا اینجن کے ثرو ساون کی سپیڈ سے زیادہ فاسٹ پاس ہونی چاہیے جون 2nd 2001 کو ناسا نے ایک انمائن ایکسپریمنٹل ہائپرسونک کرافٹ راکٹ کے اگنیشن کے قریب آٹھ سیکن بعد ایک ایسا مالفنکشن ہوا کہ ٹیسٹ ڈیویکٹر کو X-43A کو ٹرمین ایٹ اور ڈسٹرو کرنا پڑا لگاتار چلنے والی ہائپرسونک فلائٹ کے لیے ایرو سپیس انجنیرز کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے ایسے سسٹمز بنانا جو ہوا میں بلاسٹ کر کے جاتے ہوئے ایرکراف کے فرکشن سے پیدا ہوئی انکریڈبل ہیٹ کو سہ سکے یونیورسٹی آف سینٹ لویز کا سپرسونک وین ٹانل اس شاک ویو کو میجر کرتا ہے جو ساؤنڈ کی ٹو اینا ہاف ٹائم سپیڈ سے ہوا میں اڑنے والی ایک سٹریم لائن شیپ سے پیدا ہوتی ہے شاک ویو بنتے وقت ایر ڈر ایر سپیڈ 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 کرنے والے پلین کو 2500 ڈگریز تک کی گرمی سہنی پڑ سکتی ہے لیکن سپیس شٹل میں یوز ہونے والے cryogenic فیول سے اس temperature کو کم کیا جا سکتا ہے hydrogen جیسی gases minus 400 degrees تک freeze ہونے پر liquid بن جاتی ہیں اگر انہیں ایر گیز بہت ساری heat کو absorb کر لے گی اور پھر engines اسے burn کر دیں گے آج fly کر رہے کسی secret hypersonic ایر کرافٹ میں ایسے سسٹم کے یوز کیے جانے کی ہائی پاسیبیلیٹی ہے low flight hypersonic model کے فل سائز ورزن میں بھی یہی فیول کی طرح یوز ہوتا ہوگا low flight کی منٹا جیسی شیپ خریب 6400 km پر آر کی سپیڈ سے جنریٹ ہونے شاک ویو سے پیدا ان سے پانچ گنا سپیڈ پر اسے خاص کر اس شاک ویو پر رائیڈ یا سرف کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا اس شاک ویو پر جانے والے پائلٹ اتنی ہائی سپیڈ پر کنٹرول مینٹین نہیں کر سکتے اس لئے اس ائر گرافت کو فلائی کرنے میں ہیلپ کے لئے کوئی کمپیوٹر برین ڈیویلپ کرنا ہوگا ایسے کمپیوٹر سسٹمز نئے جنوریشن کے ایسے پروپولشن سسٹمز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں جن کی مدد سے ایر گرافت بلکل نئے مانیوورز کر پائے گا او واو وہ دیکھو ای جون سیکریٹ کو ریویل کر سکتے ہیں ہائی سپیڈ پر ڈریک کم کرنے کے لئے ایر گرافت کے چاروں طرف اینرڈی ببل بنانے کے لئے ایلیکٹرکل فیلز کو یوز کیا جاتا ہے سووییٹ یونین میں ایج ایکس کو نام والے پروژیکٹ پر کیے گئے ریسرچ کو ٹیسٹ کر رہی ہیں جب سے ایج ایک سائنٹسٹ سے پروفیسر پول سائیاز ملے ہیں تب سے وہ سائنٹیفک پیپرز کو ٹریک ڈاؤن کر کے اس مسٹری کو سولف کرنے میں لگے ہیں اینرڈی ببلز یا ایر سپائکز ہوا میں الیکٹرون سے مولیکیولز کو الگ کر کے پلازما بنا کر راستہ بناتے ہیں اس سے شاک ویو اور ایر گرافٹ کی سکن کے پیچ ایک کشن بن جاتا ہے رشنز نے کولڈ پلازما کو انڈیوز کرنے کے لیے پلازما ٹاج کا استعمال کیا جو الیکٹرونز کو انٹڈیوز کرتے ہیں اور جن سے ایر الیکٹرکلی کنڈکٹیو بنتی ہے اس پلین کے آگے بہت لو انرجی ہے اور ہم جب یہ ایک ایسے میکنزم میں کرتے ہیں جسے ہم نہ سمجھے ہیں نہ کیلکولیٹ کر پائے ہیں تو شاک ویو کا سٹرنگ کم ہو کر آدھا ہو جاتا ہے تو اس پلین پر جو نورمل ڈرائگ ہوتا ہے اس کا پاور اس پلازما ڈاج کی بجے سے آدھا ہو گیا ہے سپیڈ کم کرنے کے علاوہ یہ ایرکٹرکلی چارجڈ ایر کی لیئر ایرکراف کو پش کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے پاورف میکنیٹس چارجڈ ایر کو ایکسلیریٹ کر کے کراف کے آگے لے جاتے ہیں جس سپسے پروفیسر سائیز نے ایج ایکس کے بارے میں ریسورج کرنا شروع کیا تب سے سیکریسی اور بڑھا دی گئی ہے لیکن کچھ اور ایکسائٹنگ ڈیٹیلز لیک آؤٹ ہوئی ہیں سویڈن میں ریڈار رینج کے باہر کچھ انٹریسٹنگ ٹریکس دکھے ہیں جو ایک سال کی مگنیتو ہائٹو ڈینامک پروپولزن شاید سپائی ورڈ کا ultimate سیکریٹ ہے لیکن پبلکلی جو ریسرچ کیے جا رہی ہیں وہ بھی اس لیول تک پہنچ رہی ہیں وائٹ سانڈ مسائل رینج یو ایس راکیٹ ان مسائل پروگرام کا مین سینٹر ہے نیو میکسی کو ڈیزرٹ کے اس ریموٹ بیس میں ایک دم نئے اور الگ طریقے کا فلائٹ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے ایرو سپیس انجنیر لیک مربو مانتے ہیں کہ ایر سپائیک پلینز کے فیوچر کا ایک چھوٹا سٹیپ ہے جہاں انرجی بیمز سوسر شیپ کے لائٹ ایر گراف کو پار دیں گے جس سے وہ پوری دنیا کا چکر ایک گھنٹے میں لگا سکتا ہے وہ یو ایر فورس کے پر کونسٹ کرتا ہے جس سے یو ایک سپیس کراف کو پر پروپیل کرے گا رون کریں کے لئے ریڈی ہو ریڈی ٹو آم میرے بھو کے ٹیسٹ نے ایک ریڈی پوسیبلیٹی دکھائی ہے بیم جنر جی تھرسٹ میں کنورٹ ہو گئی جس س لائٹ کے ہائی ویز پر اڑنا پوسیبل ہو گیا کیونکہ لائٹ ایر گراف کو خود کے لئے بھی فیول سپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے وہ کافی ہلکا ہوگا سلیکون کاربائیڈ کی تھن فلم سے بنا اور کولنگ کے لئے ہیلیم سے انفلیٹ کیا ہوا یہ 2000 ڈگریز تک کا آؤٹر لیئر ٹیمپرچر جھیل سکتا ہے یہ فیوچر کے انجنز ہوں گے جو پلینیٹ کے چاروں طرف اور سپیس میں موگ کر سکتے ہیں وہ الیکٹر مینگنیٹک ہوں گے مینگنیٹ ہائیڈرو ڈینامک کی طرح اور اس ٹائپ کے ویہیکل سے پار لے کر الیکٹر سیٹی میں کنورٹ کریں جس سے ویہیکل کے چاروں طرف ایتماسفیر کو ایکسیلرٹ کریں لیکن اس سے باقی چیزیں بھی ہوں گی یہ ویہیکل کے ایرو ٹائنامکس کو کلین کرے گا ڈرائی کم کرے گا اور ویہیکل پر ہیٹ ٹرانسفر کم ہوگا کنفیوزنگ ایرونوجیکل انوویشن کے سو سال میں ہم ہلکی فلائنگ مشین سے لیپ کر کے گریٹ سپیڈ اور پار والے ایس آر سیونٹی ون بلیک برڈ تک پہنچ گئے ہیں یہ ایکسیپٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ لیٹ نائنٹین فیفتیز کے ہائی سپیڈ جیٹ ایرکرافت کے ٹیکنیکل ونڈر کے بارے میں یہ ہم نے آخری بار سنا ہے سکیپٹک سے میں کہوں گا کہ جا کر سیونٹی ون کو دھوں گے اسے یونائیٹڈ سٹیٹس میں سب جگہ بنائے گیا ہے لگ پھرٹی سپلائیز نے اس کے الگ پارٹس بنائے اور پتا نہیں تھا وہ لوگ کیا بنا رہے سارے پارٹس اسمبل ہونے کابلے ہمیں بہت تھوڑی سی انفرمیشن بتائی جاتی ہے جب تک اس بلیک ورڈ کے ٹیکنیکل وانڈرز کو انویل نہیں کیا جائے گا تب تک سٹیو ڈگلز جیسے انٹرس سپٹرز اپنی ریسرچ جاری رکھیں گے اور آسمان میں ان ایر گرافٹس کی ایک